اصلاة حیر من النوم ویڈیو شروع کرتے ہیں کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام پرشانی کو دور کر دے آفیت کے ساتھ آمین ناظرین موجودہ حالہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ ڈان ہوا پڑا ہے اور اس وجہ سے کافی تکلیفیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں سے کچھ تکلیفیں بھوک ماری کی تکلیفیں ہیں کتنے ایسے گریب لوگ ہیں جن کے بھوک ماری کے وجہ سے جن کے گھر میں کھانا تک نہیں پک رہا ہے اور کتنے گریب لوگ جو ہیں وہ کئی جگہ پہ فسے ہوئے ہیں اور کئی جان نہیں پا رہے ہیں گریبی کا جو معاملہ ہے جس میں کچھ لوگ کھانا نہیں پا رہے ہیں جن کے گھر میں راشن پانی تک نہیں ہے اور ان کے گھر میں کھانا تک نہیں پک رہا ہے اس طرح کے بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس لوگ ڈان میں کافی تنگ دستی آ چکی ہے کافی تنگ دستی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تندرستی کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک حضرت امہ فارق والد اللہ عنہ کا ایک قصہ یاد آگیا میں نے سوچا آپ لوگوں سے بیان کروں آپ لوگ اس سے کچھ سمجھے بھی اور کچھ سیکھے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اس کا ایک سیکنڈ بھی آپ سکیپ نہ کریں ورنہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ کو آج ایک ایسی شخصیت کی کہانی بتانے جا رہا ہوں یہ محض ایک کہانی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے دور خلافت حضرت امہ فارق والد اللہ عنہ کا واقعہ ہے حضرت امہ فارق والد اللہ عنہ کا دور خلافت جو خلفاء راشدین ہے خلفاء راشدین میں سے ایک ہے ان کے دور خلافت میں حضرت امہ فارق والد اللہ عنہ آدھی دنیا کو فتح کر چکے تھے حضرت امہ فارق والد اللہ عنہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے اور ان کا تک تو کوئی سونا چاندی کا نہیں تھا بلکہ مزید نبی کی چٹائی تھی سبحان اللہ حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو دن بھر لوگ کی باتیں سنتے اور ان کے مسئلے سو جاتے اور رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر بھار جاتے بھیس اس لئے بدلتے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے یہ آپ کا ہمیشہ کا ایک معاینہ کرنے کا ارادہ تھا کہ وہ جا کے دیکھتے تھے کہ ان کی سلسلت میں کیا ہو رہا ہے جب آپ راستے سے گزر رہے ہیں تب آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے دھوا نکل رہا ہے اور بچوں کی رونی کی آواز آ رہی ہے آپ نے سوچا کہ میں جا کے اس کا حال دریافت کروں اور معاینہ کروں کہ آخر ماجرہ کیا ہے جب آپ وہاں اندر گئے تب دیکھا کہ ایک بڑی عارت کڑائی ہلا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں تب حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو نے کہا کہ تم ان بچوں کو کچھ کھلاتی کیوں نہیں ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو یہ بات سنے تو ان کا دل دھہک گیا اس بڑی عارت کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو ہی ہے کیونکہ آپ بھیز بدل کر گئے تھے تب حضرت عمر فارغ وآلہ 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 انہو نے اس بڑیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ایسی کیا بات ہے تب اس بڑی عارت نے کہا کہ تین دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا ہے تین دن سے میں یہی کڑائی میں پتھر ڈال کر اسے ہلاتی رہتی ہوں تاکہ بچے رو رو کر سو جائے مگر کم بخص ہوتے بھی نہیں ہیں بھوک کے مارے تین دن سے میرے ہاں کچھ نہیں پکا ہے میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر فارغ وآلہ 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 انہو جیسے یہ بات سنتے ہیں تب حضرت عمر فارغ وآلہ 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 وہاں سے جاتے ہیں بیت المال میں جاتے ہیں وہاں پہ گھی کا پینستر لیتے ہیں آٹا چاول بوری شکر سب اٹھا لیتے ہیں اور بھی ترہ ترہ کے مسالے لیتے ہیں اور بھی چیزیں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتے ہیں تب حضرت عمر فارغ وآلہ 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 انہو کے خادم اسلم کہتے ہیں کہ لائی مجھے دیجئے میں اسے اٹھاتا ہوں تب حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو کے آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو کہتے ہیں اسلم قیامت کا دن میرا بوجھ اٹھا لوگے تب ان کے خادم اسلم کہتے ہیں نہیں اس دن تو سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا تب حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے میرا بوجھ اٹھانے دو بوری کو کندھے پر رکھ کر چل پڑتے ہیں اس بڑھیا کے گھر میں جب وہ بڑھیا اتنا سارا میسر کھانا دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو کہتے ہیں کہ تم جلدی جلدی آٹا گندو اور حضرت عمر فارغ وآلہ انہو چولہ جلاتے ہیں تاریخ گواہ ہے حضرت عمر فارغ وآلہ انہو چولہ جلاتے ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے شخصیت نہیں ہے یہ اتنے بڑے شخصیت ہے 23 لاکھ مربع مین حکومت کرنے والے بادشاہ ہے واحد بادشاہ ہے یہ کوئی آج کے حکمران نہیں ہے جو ووٹوں کے بل پر ہم سے ووٹ لے کر ہم کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ حضور نبی قیم صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کے خلیفہ کھلفہ راشدین ہیں جنہوں نے اسلام کی بانی کو اسلام کو مضبوطی سے پکڑ رکھا حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو چولہ جلاتے ہیں وہ اور جلدی روٹی پکا کر ان بچوں کو کھلاتی ہیں حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو کو بڑی خوشی ہوتی ہے حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو ان بچوں کو ہسانے کیلئے گھوڑا بنتے ہیں کبھی یہاں سے وہاں جاتے ہیں کبھی یہاں سے وہاں آتے ہیں بچے ان کو دے کر خوش ہوتے ہیں حضرت عمر فارغ وآلہ وآلہ انہو ان کو دے کر خوش ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں اپنا نام روشن کیا جنہوں نے اسلام کو ایک عزت کا باعث بنایا پھر حضرت مفاقود اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ عمر کو ماف کر دو تب عورت نے کہا کہ نہیں میں ماف نہیں کروں گی قیامت کا دین ہوگا اور عمر کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا تب حضرت مفاقود اللہ تعالیٰ عنہ خود کو روک نہ پائے اور کہنے لگے کہ میں ہی عمر ہوں جو کرنا ہے مجھے اسی وقت کر دے مگر مجھے قیامت کے دن معاف رکھنا تب اس عورت نے کہا اچھا تم عمر ہو تب حضرت مفاقود اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بہت فسا ہوا ہے عمر بہت فسا ہوا ہے آج یہاں جنگ ہے تو کل وہاں جنگ ہے آج یہاں فتح ہے تو کل وہاں فتح ہے عمر کی جان کو ماف کر دے اللہ میں ایک بار رحمت اللہ علیہ طلب کر کہتے ہیں دی ازانیں کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات پر دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ناظرین یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے اپنی باشاہی سے اپنے سلطنت کو ہمیشہ خوش رکھا ہمیشہ انصاف دلایا آج ہمارا وقت آ چکا ہے آج ہمیں وقت آ چکا ہے آج ہمیں مسلمان ہونے کا وقت آ چکا ہے آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نیہاں کرنا چاہیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے کوئی اگر بھوکا گریب ہے تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے آج ایسا وقت آ چکا ہے اس وقت آ چکا ہے کہ کئی گھروں میں چولے نہیں جل پا رہے ہیں یا کئی گھروں میں کھانے کی کمی ہو چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک وہ کھانا پہنچائے ہم ان تک وہ چیزیں پہنچائے کم سے کم ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دو وقت نفل نماز پڑھ کر ان کے لئے دعا کریں تاکہ ان کے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا آئے رزق آئے یا رزاکوں کا ورد کرئے یا مالکوں کا ورد کرئے یا غنیوں کا ورد کرئے تاکہ کم سے کم آپ کے اس وظیفے سے ان کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر گھر میں ہر گھر میں رزق کی تنگی ختم کرتے اور آفیت کے ساتھ سب کی بیماری میں شفاہ آتا ہو اور جل سی جو جی بیماری بھی ہماری دیش سے اور پر دنیا سے دور ہو جائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریے اگر آپ نے آپ تک ہمارے چینل شاہرز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہرز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ